جہاں رہے ہیں خوش اور آباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جانے سے محفوظ فرما اور ہمیں حاشد و فاشد سے محفوظ فرما جی آج تو ہم آئے ہیں مندی کھانے اور کون کون مندی کھاتا ہے اب تو ہر جگہ مندی آبیلیبل ہے انڈیا میں پاکستان میں ہر جگہ ملتی ہے تو کچھ مکم کرم میں اس طرح سے ایک ہال بنایا ہوا ہوتا ہے جو کہ بند ہوتا ہے سیپریٹ ہوتا ہے فیملی کے لیے تو وہاں پر ہم لوگوں نے مندی کھائی کافی دیر انتظار کے یہ مندی تو آپ کے سامنے اتنی جلدی آگئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم نے کم سے کم ایک گھنٹہ اس کا انتظار کیا تب یہ جا کر ہمیں انہوں نے سرف کیا تو یہ چاروں سائٹ سے پیک ہوتا ہے اس طرح سے سیپریٹ سیپریٹ روم کی طرح بنایا جاتے ہیں بڑے مزیدار مندی ہوتی ہے یہ یہ دراصل بنائی جاتی ہے ایک گڑھا خود کے یعنی اس کو دفنایا جاتا ہے اس بکرے کو اور پھر اس کو تین سے چار گھنٹے کے بعد نکالا جاتا ہے تو یہ مزیدار مندی بنتی ہے اور یہ مزیدار اس کے ساتھ کباب تھے پورا شیشتاہوک تھا اسے کہتے ہیں شیشتاہوک اور یہ تھی مندی بڑے مزیدار قسم کی اور اس پر گوش ڈالا ہوا تھا دمبے کا اور بہت مزیز تھا اس کے ساتھ چربی بھی ہوتی ہے جو کہ کھائی جاتی ہے اور بہت چیز جاتی تو سوچ اپنے ڈیوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور جو بھی مکہ مکرمہ اور سعودی عرب آتے ہیں لوگ اور جنوب کی بندی تو جناب بہت ہی مشہور ہے اور کس کس نے جنوب کی بندی گھائی ہے جنوب کی بندی بھی بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ بھی الحمدلللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزیدار اللہ اپنی نعمتوں کو ہمیشہ ہم سے کبھی بھی نہ چینے اور اس میں زافر فرمائے آمین سمامین تو پھر اس کے بعد ہم نے کی بھی تھوڑی سی شاپنگ اور یہ میں دکھا رہی تھی کہ لوگ جو سٹیک بناتے ہیں نا وہ پتلے پتلے سے کٹے ہوتا ہے میں یہ اس کو یہ دیکھ رہی تھی کہ اتنا پتلہ تھا کہ اگر اس کے سٹیک بنائے جاتے تو مسید ہو جاتا لیکن یہ سٹیک بنانے کے لیے بہت زبردست تھے جس میں شربی لگی ہوئی تھی وہ موٹا تھا تو جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور جم جاتے ہیں ان کے لیے یہ یہاں پر الگ سے پورشن بنائے جاتا ہے تاکہ وہ سٹیک بنائے اور اور ہر جانور کا تھا یعنی بینس کا تھا گائے کا تھا دنبے کا تھا بکرے کا تھا اور جو بھیڑ ہوتا ہے شیپ اس کا تھا تو ماشاءاللہ بڑی ورائیٹی تھی یہاں پر میں سٹیک دیکھ رہی تھی کچھ بہت پتلے تھے تو پھر سٹیک دیکھتے دیکھتے پھر ہم چکن کے پورشن میں آئے اور یہاں پر یہاں پر مرینیٹڈ چکن ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھینتی کو بڈ میرے ایک ہے اسیں عطای چکن کے پورشن میں مارینیٹی ہو کے دروس AUDIENCE اور وہ اس کا بارپی کی کیا تھا اور اگر آپ اس کا بارپی کیو کریں تو بہت مزیدکہ ہوتا ہے اگر انت لیں بر lavشن ورشن میں حقیقت میں اپنے یا مسائے ملوس ہے لیکن اس کا اگر آپ بار بی کیو کریں گے بہت مزیدار بار بی کیو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لیک پیس بھی ہوتے ہیں اس کا بار بی کیو کرنا چاہے لیکن اس پر مسالہ لگا ہوا نہیں ہوتا تو یہاں پر اسٹریشنری کی جگہ ہو اور بچے اس پر نہ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ اسٹریشنری کی جگہ تھی یہاں سے کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے ہم تو بہت سارا یعنی ہیوز کانٹریٹی میں یہاں پر اسٹریشنری کا سامان رکھا ہوا تھا اور بچے یہاں پر ماشاءاللہ وہ ہوا تھے اور جو چھوٹی کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر بہت اچھا سامان تھا تو بس یہاں سے تھوڑا سا سامان ہم نے لیا تو اور پتہ ہیں آپ لوگ اور یہاں رکھے ہوتے ہیں بسکٹ میں اپنے نہیں دیکھ رہی تھی بسکٹ براؤن اس کے لیکن وہ یہاں پر آویلیبل نہیں تھے تو سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں اور یہ وہ پورشن ہوتا ہے جہاں پر نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں تو یہاں سے ہم گزر رہے تھے تو تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنا رہی تھی میں اور یہاں پر تھے یہ بادام بہت اچھے ہوتے ہیں سہت کے لیے آپ بھی کھایا کریں بچوں کو بھی کھلایا کریں شروع سے ساتھ بادام بھگو کے رکھ دیں اور ان بادام کو چھلکا اٹار کے صبح میں اس کا دیں یا ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کریں کہ صبح بادام جو ہوتے ہیں ان کو یعنی بھگوے بادام کو دودھ کے اندر گرائنڈ کریں اور بچوں کو دیں لازم دیا کریں بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کا دماغ اس سے تیز ہوتا ہے اور یہاں سے میں نے لی تھی کچھ ہرپ سے جو کہ یہ تیل ہیں جو رکھے ہوئے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو چنیں ہوتے ہیں ہمارے اکثر ہمارے اس میں پاکستان اور انڈیا میں وہ بھون کر بنایا جاتے ہیں بلیک والے چنیں جو ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ایکچلی میں بچوں کو اگر نزلہ ہو جائے تو میں آپ کو ایک ٹپ بتا رہی ہوں کہ بھونے ہوئے چنیں لے لیں ایک سو پچیس گرام ہی آپ مصری لے لیں اور ایک سو پچیس گرام ہی آپ سوانف لے لیں اور ایک سو پچیس گرام آپ بادام لے لیں یہ چار چیزیں ہو گئیں اور اس کے اندر آپ ایک چمچہ بھر کے سفید باری جو دکنی مرچے ہوتی ہیں وہ ڈالیں اور اس کو گرائنڈ کر کے بچوں کو ایک چمچہ صبح اور شام کھلائیں بلیو می ان کا جو نزلہ ہے نا وہ ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ جیسے ان کو تھا ہی نہیں یہ ایک بہت اچھا یعنی نسخہ ہے جو میں خود گھر میں اپلائے کرتی ہوں اسی لئے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اور جب بچے بیمار ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی بچے ہوں یا بڑے ہوں ان دونوں کے لیے یہ بہترین بہترین چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ انٹیبائٹک دوائیں لیں میڈیسن کی طرف جائیں اور میڈیسن میں جو ٹھیک تو کر دیتی ہیں وقتی طور پر انسان کو لیکن پھر بعد میں اس کی جو سائیڈ افریکٹس ہوتے ہیں نا تو وہ بہت خراب ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ کو یہ ٹپس میں نے بتائی اور یہ ٹپ آپ لوگ نو ٹاؤن کر لیں اور اور جب اس سے فائدہ ہونا تو مجھے ضرور دعا دیجئے گا کیونکہ میں اپنے گھر میں یہ یوز کرتی ہوں بناتی ہوں اور کسی دن دوبارہ بناؤں گی ابھی تو میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ پارڈر یہ پارڈر بنا کے رکھ لیں اس کو چھان لیجئے تاکہ اس میں موٹا نہ ہو بچوں کے موں میں آتا ہے تو اگر اس کو دودھ میں ملا کے دے رہے ہیں ایک چمچاپو دے دیں یا ایسے ہی بچے کھا لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے تو یہ موسم ایسا ہے اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے ہی نزلہ رہتا ہے بارہ مہینے تو ان کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں خیر اللہ ہم سب کو صحت و تنرسی والی زندگی عطا فرمائے اور ہر دکھ بیماری سے محفوظ رکھے آمین سب آمین تو بس یہی ایک نسکہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ضرور گھر میں بنا کر رکھے گا نزلہ جو ریشہ گرتا ہے نا اس کے لیے بہترین بہترین چیز ہے خیر ہم یہاں پر تھوڑا سا سوسیز دیکھ رہے تھے برگر وغیرہ اور سینڈویچ وغیرہ میں گھر میں بناتی ہوں براؤن بریٹ کے تو سینڈویچ وغیرہ جب تک نہ ہونا تو اس میں مزہ نہیں آتا تو یہاں سے میں سینڈویچ دیکھ رہی تھی ہو یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو لہسن ہوتا ہے اس کے بنے ہوئے پاپڑ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں لہسن کے ہوتے ہیں ادھرک کے ہوتے ہیں اور بلیو میں اس کا ہی ٹیسٹ آتا ہے بڑے مزے کے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور لیجئے گا تو اگر میں دالچاوال وغیرہ بناتی ہوں تو اس کے ساتھ ہی لیتی ہوں اور یہ سینڈویچ مجھے بہت پسند ہے جو میں گھر میں بناتی ہوں خیر یہ تو وائٹ بریٹ کا ہے آپ براؤن بریٹ کا بنایا کریں بڑے مزے کا بناتا ہے آپ اس کے اندر لیٹس ڈال دیں آپ اس کے اندر چاپ کر کے کھیڑا ڈال دیں لیکن یہ مجھے دل چاہ رہا تھا فروٹ کھانے کا لیکن یہ بہت زیادہ تھا تھنڈی چیزیں وائٹ کیا کریں اگر آپ کو سہتمنہ تندو سٹنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چیزیں وائٹ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے نیم گھرم پانی سبا میں پیا کر رہے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے جو جیلی جیپنیز کے ایک ہوتا ہے مجھے بہت پسند ہے جگلی جگلی جو جس کو آپ موف کرو تو وہ ہلتا رہی ہے دیکھیں سویٹس تھی مٹھائی انڈیا کی کاجو کتلی تھی اور یہ جو بالو شاہی تھی میں آپ کو دکھا رہی ہے کاجو کتلی کاجو کی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ کاجو کتلی اور یہ تھی برفی سارے مٹھائی یہاں پر موجود تھی بڑے مزے مزے دار اور مجھے کاجو کتلی سپیشلی بہت پسند ہے لیکن یہ مکس مٹھائی تھی یہ دیکھئے یہ سارے انڈیا کے جو فلیور ہوتے ہیں وہ لوگ بنا کے یہاں پر رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ سارے مکس مٹھائی تھی بڑے مزے دار مٹھائی ہوتی اور آپ جو چاہیں بیسن کی جو لڈو ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے رکھے ہوئے تھے یہاں پر اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس کلرز میں تھی بڑے مزے دار لگ رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے مو میں بھی پانی آ رہا ہوگا میرے بھی مو میں آ رہا یہ ہے رس گولا رس گولا چیز ہے رس گولا کہتے ہیں یہ رس گولا ہے اور گلاب جامن بھی بڑے مزے دار یہاں پر رکھی ہوئی تھی گرم گرب جو ہوتی ہیں اور یہ دیکھئے یہ سوشی تھی جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند اللہ مجھے معاف کرے پتہ نہیں کیوں مجھے کراہیہ دوتی یہ کھانے میں فش بنا کے گھر میں ہوں لیکن یہ سوشی جو ہوتی ہے نا یہ مجھے نہیں کھائی جاتی خیرنی وے یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کیک اور یہ پوشن مجھے پہ انتہا پسند ہے اس میں کیک جو ہوتے ہیں اللہ ان کا جو ڈک بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ کیک مجھے بہت پسند ہوتے ہیں یہ خاص طور پر یلو اللہ جو ہوتا ہے نا اور یہ مکی ماؤس بنے ہوئے کہ بچوں کو نا بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں کہ بچے سے اٹریکٹ ہوں تو بس میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی تھی اور یہ رکھے تھے ڈیفرینٹ کسیم کے ڈونٹ مائی موسٹ فیوریٹ کسی دن آپ کے ساتھ ڈونٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ آگیا میرا فیوریٹ پارٹ جہاں پر رکھے ہوئے تھے ابھی نہیں دکھا رہی ابھی دکھاتی ہوں تھوڑی دیر میں یہ آگئے پیٹیز یس چکن پیٹیز چکن دو پیازہ پیٹیز اتنے مزے کے ہوتے ہیں یہاں پر جب ہی میں آتی ہوں تو میں یہاں سے چھ سات آٹھ یا دس لے کر جاتی ہوں میں اس کو فری دن میں گرم کرتے ہونا تو یقین مانے یہ بلکل تازے ہوتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں اور خیر میں نے پھر اس کو یہ جب یہ ختم ہو گئے تھے تو میں نے گھر میں پیٹیز تیار کی ہے اور اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو میری ریسپی اگر آپ لوگوں کو پسند آیا کریں تو شیئر کیا کریں لائک کریں اور جو نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور جو پرانے ہیں تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزے مز بھی رہے ہیں تو اپریشیٹ کرنا تو بڑھتا ہے تو یہ تبیزا جو کہ پیزا بریٹ کی طرح کروسوں بنے ہوئے تھے لیکن مجھے یہ نہیں پسند مجھے پسند ہے پیزا یہ بھی آپ اپنے ڈفریزن میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور بنا تو آپ یہ کپ کےک تھے بڑے مزے دار قسم کے تاجی تاجی چیزیں رکھی ہوئی تھی یہاں پر مومن پانی آراتا خیر میرے میں نے یہاں سے لیے پیٹی سے ان کو کروایا ہم نے ان کے ساتھ گرم کیونکہ وہ پوچھت آپ کو گرم چاہیے یا ہم ایسے ہی دے دیں تو ہم گرم کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کافی کے ساتھ سے کھاتے ہیں اور یہ تھی جناب براؤن بریڈ ملٹی گرین آٹے کی بریڈ ہوتی ہے اور اس میں سیٹس ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی بہت اچھی ہوتی ہے وائٹ بریڈ نہیں بہت خراب ہوتی ہے صحت کے لیے ایک تو آپ کا کالیسٹرول لیول بڑھا دیتی ہے دوسرا آپ کی جو شگر ہوتی ہے اس کو ہائی کر دیتی ہے تو پلیز وہ چیزیں وائٹ کیجئے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں تو کبھی کبھی چیٹنگ اچھی لگتی ہے کبھی کبھی کر لیا کریں لیکن روز مرہ جیسے صبح مٹتے ہیں تو صبح صبح براؤن بریڈ جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی بلیو میو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے اور یہ جو بنز تھے نا یہ مجھے بہت پسند ہے یہ ایک دو مہینے کے بعد میں چیٹنگ کر رہی ہوں اور آدروائز میں نہیں لیتی ہے تو براؤن بریڈ ہم نے لے لیتی جناب اس کے ساتھ ہم نے لیا تھا یہ چکن چکن ہاں میں کیوں لیتی ہوں میں آپ کے ساتھ کبھی رشن سیلٹ شیئر کروں گی میں رشن سیلٹ بناتی ہوں اور رشن سیلٹ کے اندر یہ چکن کے پیس کو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے میں اس کو چکن تکا اور اس میں کوئلے کی جو دھونی ہوتی ہے نا وہ دے دیتی ہوں اس کو یا تو کر لیں اوون میں بیک یا تو پھر کر لیں ہاں فرائین ہی تھوڑا سا برٹر ڈالکس میں تو وہ بڑے مزے کا بنتا ہے رشن سیلٹ کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزے کا ہوتا ہے اور پندہ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے دھپہر میں اکثر میں وہی لیتی ہوں اور یہ تھی جناب بلیک بیری جو کہ کافی دنوں کے بعد نظر آئی تھی اور بہت ریزنیبل پرائز میں تھی تو یہاں سے میں نے لی لیا تھے اس کے باکسز اور یہ بڑے مزے دار ہوتی ہیں کھٹی مٹھی اور صحت کے لیے بہت مفی کینسر ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی کینسر ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں تو ضرور کھایا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عدا کرتی ہوں کہ اللہ جی آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی میں ہم ان کا بہت شکر عدا کرتی ہوں اور ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے جو اس نے ہمیں عطا کی اللہ شکر عدا کرنے سے اللہ تع رہا کرتے رہا کریں یہ تھے مشروم اور آپ کو میں دکھا رہی تھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہم باقی کون نعمت کچھ تلائیں گے آپ مشروم کی کتنی قسمیں یہاں پر دیکھیں گے کتنے شکل کے مشروم تھے کہ دیکھ کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا دیکھoidے کتنے باریک ہیں یہ بھی مشروم ہے اور یہ کتنے باریک باریک مشروم ہیں یہ جو ہوتا ہے نی سوپ میں ڈالے جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کون کون کو پھیک دیا جاتا ہے لیکن یہ کون اور یہ جو رکھی ہوئی ہے اس طرح سے یہ سوپ میں ڈال کر اس طرح سے اس کو بوائل کیا جاتا ہے اور پھر کھایا جاتا ہے یہ ساری بیریز کا پورشن تھا اور یہ پورشن مجھے بہت پسند ہے اگر کیک وغیرہ کسی دن بناؤں گی تو وہ بیریز اس پر لگاؤں گی اور یہاں سے میں نے لیے تھے کوکونٹ وارٹری کوکونٹ جو کہ میں نے سابو تھی یہاں سے لے لیے تو گھر میں آکر خود کاتے تھے لیکن وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کسی دن وہ بھی شیئر کروں گی دو کوکونٹ میں نے لیے تھے اور اس میں سے وہ دیکھے تھے جس کے اندر پانی تھا تو اس کا پانی بڑا مزے کا ہوتا ہے اور یہ کوکونٹ مجھے بنانا تھا گجررلہ چلی میں جو کہ میں ریسیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ کوکونٹ میں نے یہاں سے دو اٹھا لیے تھے فریش کوکونٹ ہوتے ہیں اور یہ ہم نے اپنے شاپر میں ڈال لیے تھے اور اس کو ٹیک کروایا تھا جو ٹیک کروانا ہوتا ہے اس میں مجھے بہت وہ آتی ہے کہ پہلے تو لے لے چیز بند ہو پھر ٹیک کروانے جائے یہاں پر ایپل سکھے ہوئے تھے جو کہ ڈیفرنٹ شکلوں کے تھے اور ڈیفرنٹ کسیم کے تھے اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے تھے تو یہاں سے میں نے اٹھایا تھا ایک ایپل صبح میں جب بچے آپ کے سکول جایا کر رہے ہیں تو ان کو اگر ایپل نہیں کھانا انہیں اگر وہ ہو رہی ہے کہ ہمیں نہیں کھانا تو اس کا واٹر شیک بنا کے اس میں کالی میرس ڈال کے ضرور بچوں کو دیا کریں تاکہ وہ پی لہیے تھا ایوکاڈو جو کہ میں نے ایوکاڈو کو بھی یوز کیا کر رہے ہیں لائف کے اندر اور کھانسی بہت تھی تو کھانسی کے لیے ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کچھے امروز جو کہ ہم نے اٹھا لیے تھے اور کچھے امروز جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ایک اور ٹپ بتا رہتی ہوں تو بے پہ جلا کے اور اس کے اندر کالی میرس ڈال کے کھائیں تو کھانسی آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور یہ تھا سفر جل اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب نبی کا نام لیا جاتا ہے تو درود ضرور پڑا کریں کہ جب میرے نبی کا نام پکارا جاتا ہے تو ان پر درود بھیجا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے بدبخت ہوا وہ انسان جو نبی کا نام لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اور ان پر درود نہ بھیجا گیا ہو اور یہاں سے یہ لے رہی تھی میری فیوریٹ چیز جو میرے پیارے نبی کو بہت پسند ہے لوکی اس کا بھی ہلوہ یا اس کو چکن وغیرہ میں ڈال کے کرش کر کے استعمال کیا کریں یہ تھی تیز والی مرچ جو کہ میں ایک اور ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو میں ریڈ چلی گھر میں بہت کم استعمال کرتی ہوں میں اپنے کھانے جو ہوتے ہیں وہ ریڈ چلی میں گرین چلی میں بناتی ہوں یہ گرین مرچ تھی جو کہ بہت تیز ہوتی ہے یہاں کی یہ مرچ اور یہ میں نے مرچے یہاں سے لے لی تھی اور مجھے چاہیے تھی ہلدی کچھ ہلدی بھی میں گھر میں یوز کرتی ہوں جو کہ اکثر اس کا گولڈن ملک بناتی ہوں اور یہ تھی کچھ ہلدی بڑے مزیدار بڑے تازی تھی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی فریش فریش تھی اور جو پتلی پتلی ہوتی ہے نا وہ میں نہیں لیتی کیونکہ وہ اکثر ڈرائے ہو کر سوف جاتی ہیں فریش میں بھی رکھو تو موٹی والی لیتی ہیں اور یہ بہت اچھی ہوتی ہیں آپ اس کا گولڈن ملک بھی تو سردیاں ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں میں نے توڑ کے بھی دکھائی اور میں چیٹنگ کرتی ہوں کہ اگر اس میں سے جو اس کی برٹس نکلی بھی ہوتی ہیں تو میں سے توڑ دیتی ہوں تو یہ اس طرح سے یہ ایک اچھی ہلدی میں نے لیتی اور مجھے چاہیے تھی ادرک جی ادرک اور لحسن کا پیسٹ ختم ہو گیا تھا جو کہ کیوبز کیلئے ترابی میں بنا کے اپنے فریزر میں رکھتی ہوں میں نے لیتی وہاں سے ہے اور یہ تھی ارویو یہ تھے علو دیکھیں یہ علو انڈونیشیا اور سلیلنکا کے علو تھے ایک بلیک کلر رکے تھے ایک اورنج کلر رکے تھے اور ایک ریڈ کلر رکے تھے اور سب سے چھوٹے تھے تو یہ تھے علو اور یہ وہ تھا چکندر جیس اور پھر یہاں پر دوبارہ سے ہی جو مجھے پسند نہیں ہے کہ یہاں پر ٹیک کرانے میں کھڑے ہو جاؤ یہاں پر کافی رش ہوتا ہے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لی تھی اور لینے کے بعد میں جو ہوں یہ براؤن یہ ایک پیاز ہوتی ہے بلکل ریڈ کلر کی وہ اچھی نہیں ہوتی اس سے سالنج ہوتا ہے وہ کافی میٹھا ہو جاتا ہے یہ ٹیپ ہے آپ دیکھ لیجئے گا کبھی بھی ریڈ پیاز نہ لیں جو درمیانے کلر کی ہوتی ہے یہ گرین پوشن تھا جو مجھے بہت پسند ہے میں نے یہاں سے لیا پودینہ جو کہ بہت فریش تھا اور میں نیچے سے لیتی ہوں تاکہ وہ فریش چیز نکلے اوپر سے جو خراب ہوئے تھے یلو یلو لگ رہے تھے کچھ اس طرح سے نا تو پودینے کی جو ٹی ہے ہم لوگ بنا کے پیتے ہیں ایک سر اور یہ پودینہ اور دھنیا فریش فریش ہم نے اٹھا ریا تھا گروسری کر رہے تھے تو یہ الحمدللہ ایک ہفتے ہمارا چل جاتا ہے تو ہم لوگ ایک ہفتے کا لیاتے کیونک ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور یہ سیلٹ کے لیے جو ہوتی ہے مولی ہوتی چلے اپنا بہت خیال رکھئے گا زعا کے ساتھ کیا لگا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور ظلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کو ہم سے کبھی بھی نہ چھینے آمین سمامین اللہ حافظ